باران دسمبر نائنٹین ایٹی ون کو انڈین پنجاب میں پیدا ہوئے لیفٹ آر بولر سلو بولر اور لیفٹ ہینڈ بار ان کا رول از ای آرونڈر نائنٹین نائنٹی سکس سے نائنٹی سیویں تک انڈین پنجابی طرف سے کھیلے اس کے بعد دوزار تین میں یارک شاکس سے معاہدہ کر لیا اور وہاں پہ بہترین کرکٹ کھیلے اور اب بہت جل ایک منجے ہوئے آرونڈر کی طرح سامنے آئے کرکٹ میں سویپ شارٹ ان کا بہترین شارٹ رہا ہے ان کو ونڈے کا سپیسیلسٹ کہا جاتا تھا کوئی شک نہیں کہ وہ ونڈے کے بہترین ورلڈ کلاس کرکٹر رہے ہیں ادا باز کرکٹ نے یوٹیو کے ساتھ آزی خدمت ہوں کیسے میں یوٹیوب ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیر فیس رکھے خوش و خرم رکھے ایک انہیں میرے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں گے اور امیدہ کہ آپ میرے چینل کو لازمی شیئر سبسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے آج ہم آما کو دکھاتے ہیں انڈین فارمار آرونڈر یوراج سنگھ جی ہاں یوراج سنگھ کسی تعرف کا محتاج نہیں یوراج سنگھ نے کرکٹ کے تینوں فارمارس یعنی ٹیسٹ میچ ونڈے انٹرنشن اور اس کے بعد ٹی ٹونٹی میچز میں بھی حصہ لیا وہ جرہانہ مساج کے پلئے تھے اور ورلڈ کلاس پلئے تھے ٹی ٹونٹی میچ میں انہوں نے ایک یور میں چھے شاندار چھکے لگتار لگا کر ایک رکارڈ کیم کیا ہوئے انڈیا کے طرح سے بشمار ونڈے انٹرنشنل میچز اور ٹیسٹ میچز میں انہوں نے رکارڈ کیم کیے خاص کر ونڈے انٹرنشنل میچز میں انہیں بہترین کئی ویننگ سنجریز اور ویننگ فیٹریز سکور کی ہیں سولہ اکتوبر دوہزار تین کو نیوزنینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ کا آغاز کیا جبکہ آخری ٹیسٹ انہوں نے نون دسمبر دوہزار بارنوں کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا اس طرح وہ ڈیائی انٹرنشنل تین اکتوبر دوہزار کو انہوں نے پہلا ونڈے میچز جو کھیلا وہ کینیے خلاف کھیلا جبکہ آخری انٹرنشن میچ یعنی ونڈے انٹرنشن انہوں نے تیس جون دوہزار ستنہ کو یہ ٹوہزار سیونٹین کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا اور اس کے بعد کرکٹ کیریر کو خیر آباد کیا دیا اس کے بعد وہ انڈین آئی پیل اور تی ٹوانٹی میچز بڑا سطح کھیلتے رہے وہ انڈین پنجاب کی طرف سے مختلف ٹیموں کی طرف سے کھیلتے رہے اور اس کے بعد پنجاب میں بھی وہ اپنی انہی کے مختلف لوکل اور فسٹ کلاس میچز کھیلتے رہے ہیں یورائشنگ انڈین کے گرفت سے صرف چالیس ٹسٹ میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے انیس سور رن سکور کیے ہیں ان کا ہی سکور ون سکسٹی نئے رہا ہے اور یہ سکور انہوں نے تین سنچریاں اور الیون فیفٹیز کی مدد سے بنائی ہیں جبکہ دس وکٹوں نے لیے ہیں ٹیسٹ میچز میں اور تھاٹی ون کیچز بھی لیے ہیں لیکن اصل میں وہ جرحانہ مزاج کی اپنی پلیئر تھے اور انہوں نے ونڈے انٹرنیشن اپنی پرفیکٹ جگہ بنا لی اور انڈین کے دروسے وہ سپیشلسٹ ونڈے پلیئر بن گئے ہیں جی ہاں انڈیا کے دروس میں انہوں نے تری انڈر فور ونڈے انٹرنیشن میچز کھیلے جس میں انہوں نے آٹھ سار سات سو ایک رنس سکور کیے اور ان میں ان کا ہائی سکور ون فیفٹی رنس رہا اور یہ سکور انہوں نے فورٹین سنچریز اور ففٹی ٹو فیفٹیز کی مدد سے بنائے جی ہاں یعنی چودہ سنچریز اور باون نصف سنچریز انہوں نے ونڈے انٹرنیشن میں بنائی ون ہنڈر ایلیون انہیں وکٹیں حاصل کی ونڈے انٹرنیشن میں کیونکہ ان کا رول جو ہے وہ آزے آرون رہی تھا ان کی بسٹ بالن جو رہی وہ تھرٹی ون رنس کی بس فائی وکٹیں ہیں وہ دوزار سات دوزار آٹھ میں انڈیا کی اوڈیائی کفتان بھی رہے ہیں نائنٹین جون دوزار سترہ وہ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ایم ایس دو نیس ساتھ مل کر فورت وکٹ کی پاٹرنشپ میں ٹو فیفٹی سکس رنز بنائے وہ ونڈے انٹرنیشن میں سات بار جی پلئر آفدہ سیریس قرار پائے اس قلعہ ان سے پہلے انٹین فارمر کپتان سورپ گنگولین کوئی عزاز حاصلت رہا ہے جرا سنگھ نے اپنا آخری ونڈے انٹرنیشن سیونٹین کو ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلا اور اس سے بات کرکٹ اس سے ریٹائرمنٹ لے لی ویرائی سنگھ اپنے مزاج کے بڑے جرحانہ پیٹس میں رہے ہیں اور اس کے بعد لیفٹ آرن سروپالر بھی رہے ہیں اور کئی بار انہوں نے انڈین کو میچ جتائے ہیں اپنی اچھی بالنی کے وجہ سے اور اپنی آرون کرکتگی وجہ سے اور ونڈے انٹرنیشن کا بہترین سکور ون فیفٹی رنز رہا ہے انہوں نے بہترین ٹوہتہ سنگریم رہی ہیں ونڈے انٹرنیشن میچز میں اور اور فیفٹی ٹو نصف سنگریم بھی سکور کیے ہیں آج کی ویڈیویں بس اتنی انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا اور میرے جنگ لازمی شیئر سبسکرائب اور لائک کیجئے گا اچھے چیکمنٹ سے مجھنواز دے رہیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اور آل دا بیسٹ اپنے عزیز و قرآن دوستوں کا سب کا خیار رکھئے گا